السلام علیکم بچوں بچوں آج ہم لوگ دوسرا سبق پڑھیں گے نات نات کہتے ہیں اس نظم کو جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف بیان کی جاتی ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کی تاریف میں لکھی گئی نظم کو نات کہتے ہیں تو چلیے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے پھر آپ اس کو گھر پہ ریڈنگ لگائیں گے اور کاپی میں لکھیں گے ہم دل سے ہیں تم پر فدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہو دنیا کے تم ہو پیشوا محبوب کہتے ہیں جس کو بہت چاہے کوئی وہ محبوب ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب ہیں اور پیشوا کہتے ہیں رہبر جہنما کو پوری دنیا کو راستہ دکھانے والے ہیں تم نے خدا کے حکم سے ڈنگ کا بجایا دین کا آپ نے اللہ کے حکم سے دین کو ڈنگ کا بجایا یعنی شہرت دی دین کو پھیلایا پھیلا کے نور اسلام کا جگہ میں اجالہ کر دیا اور پوری دنیا میں اسلام کی روشنی نور مانے روشنی روشنی پھیلا کر دنیا میں روشنی کر دی ایمان کی انصاف کی بنیاد دی تم نے جمع ایمان اور انصاف کی آپ نے بنیاد مانے نیو جمع دی کیوں کر رہیں دنیا میں ہم کیا ہے بھلا کیا ہے بھرا اور آپ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے رہیں ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور کیا بھرا ہے اور وہ کہے کیا ہم پہ حق کیا حق ہے اپنی ذات کا اور ہمارے اوپر دوسروں کے لئے کیا فرض ہے دوسروں کا ہم پہ کیا حق ہے اپنے لئے ہمارا کیا حق ہے کیا کیا ہے حق اللہ کے یہ سب دیا تم نے بتا اور اللہ کے ہمارے اوپر کیا کیا حق ہے اللہ کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائیں ہر بات میں سو خوبیاں ہر کام حکمت سے بھرا آپ کی ہر ایک بات میں سو سو اچھائیاں ہیں اور آپ کا ہر ایک کام سمجھداری سے بھرا ہوا ہے ہر دم تمہارے نام پر سلے اللہ اس لئے ہمیشہ ہم آپ کے نام پر سلوات بھیجتے ہیں سلے اللہ کہنا یہ ایک درود اور سلوات بھیجنے کا ایک طریقہ ہے اور ہم جب بھی درود بھیجتے ہیں تو ہم سلے اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو نظم پڑھ کے سنائی پچھا اس کو آپ کو بھی اسی طرح ریڈنگ لگانا ہے پاپے میں لکھنا ہے اب معنی اور اشارات ہیں معنی اور اشارات یعنی معنی جو کچھ بھی ہے وہ میں نے آپ کو پہتے وقت سب بتایا ہے زبانی اور یہ لکھا ہوا سامنے آپ کے ہے اس کو بھی آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا اس کے بعد مشق ہے مشق میں سوال جواب ہیں ان سوالوں کے جواب چھوٹے چھوٹے جواب آپ کو دینے ضرورت ہے دنیا کے اصل پیشوا کون ہے کون ہے دنیا کے اصل پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا اب اس میں آپ کو تین یہ شیر پورے آئیں گے کیوں کر رہے دنیا میں ہم سے لے کر کے یہ سب دیا تم نے بتا تک تینوں شیر کہ ہم دنیا میں کیسے رہیں ہمارے لئے کیا اچھا کیا برا ہے اوروں کا اور اپنی ذات کا ہمارا حق کیا ہے اللہ کا ہم پر کیا حق ہے یہ ساری باتیں آپ نے ہم کو سکھائیں اور بتائیں پھر پیارے نبی کا نام آنے پر کیا پڑھا جاتا ہے کیا پڑھتے ہیں پیارے نبی کے نام آنے پر صلی اللہ صلی اللہ یعنی صلوات درود اور صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اس طرح سے پڑھتے ہیں اور یہاں پھر صلی اللہ کہہ دیتے ہیں پھر دنکا اجالا پیشوا حکمت حق بھلا بنیاد کو استعمال کر کے خالی جگہیں بھریئے یہ نیچے دی ہوئی خالی جگہ اس میں بھرنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ ساری دنیا کے پیشوا ہیں اللہ کے حکم سے آپ نے دین کا دنکا بجایا اسلام کا نور پھیلا کر آپ نے سارے جگ میں اجالا کر دیا آپ نے ایمان اور انصاف کی بنیاد جمع دی آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کونسا کام بھلا ہے اور کونسا بھرا ہے ہم پر اپنی ذات کا اوروں کا اور اللہ کا کیا حق ہے آپ کا ہر کام حکمت سے بھرا تھا یہ آپ کا ہو گیا یہ خالی جگہ پھرنے کا بھی اور سوال جواب پہلے میں آپ کو سوال جواب کے جواب بتا دیا خالی جگہ پھرنے کو بتا دیا آپ کی کاپی جو بنائیں گے آپ اس میں اس کو کر لیں گے آپ کی دو کاپی ہوگی ایک کاپی جس میں آپ یہ کتاب سے جو بھی کام ملے گا وہ کریں گے اور ایک کاپی میں صرف اور صرف نقل کریں گے جیسا ہم نے آپ سے کہا ہے اس طرح کو یاد کر کے لکھئے یہ مشک کریے اور نقل کریں گے